موسیقی السلام علیکم جنرل نیوز ایش ڈی میں خوش آمدید علاقے خبروں کے ساتھ میں ہوں صدرہ فاروق رحیم یار خان میں جامعہ مزید بلال برسی نورہ والی میں مولانا عزیز اللہ وارسی کے زیر اتمام اور علامہ مولانا عبدالحمید فریدی کے زیر صدارت و سیٹی صدر جمعیت علمہ پاکستان میں محمد اکرم نورانی کے زیر سرپرستی عظیم و شان محفل ناد با سلسلہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی جس میں کاری عبدالرشید سعیدی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر کے پروگرام کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا جبکہ مقام سنہ خوان حضرات محمد سلسلسطان چشتی وقار احمد صدیقی اور مزید حضر کے ننے طلبہ کرام نے بارگاہ رسالت امام میں گلائے عقیدت پیش کیے سنہ خوانی میں حصہ لینے والے ننے سنہ خوان میں انعامات بھی تقسیم گئے گئے اس موقع پر حضرت علامہ مولانا محمد ندیم قادری خلیفہ مجاز خواجہ محمد حسین سیاسی و سماجی شخصیات چودری ندیم حیدر چودری محمد اکبر عمر عثمان قادری صاحب زادہ عبد الرحمن ودیگر معزز مہمانوں نے شرکت کر کے ننہ طلبہ کرام کی حوصلہ افضائی کی کلین اینگری مہم کے بارگ سگدہ مات اٹھائی جانے لگے قصبہ کجرات کے علاقے آر اکبر شاہ میں گورنمنٹ الیمنٹری سکول میں درختوں کو جڑوں سے کار دیا گیا جبکہ سکول انتظامیہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ محمد کامل وٹو سے جی کامل وٹو آگاہ کیجئے جی قصبہ کجرات کے علاقے آر اکبر شاہ میں گورنمنٹ الیمنٹری سکول اور گرز ہائی سکول آر اکبر شاہ میں چھانٹی کی آر میں کچھ درختوں کو جڑوں سے کٹا گیا ہے جو موٹے درختیں ان کو درمیان میں سے کٹ کر لکڑیاں بھیج دی گئی ہیں اہلے علاقے کے لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ دونوں سکول کے عملے نے ملی بگت کر کے درختوں کو درمیان میں آر اک کے ذریعے کٹائی کی اور تقریباً نوے مان لکڑ کو فروت کر دیا جس کی مالیت ایک لاگ کے لگ بگ ہے اب اس معاملے کو سیاسی مداخلت کر کے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اہلے علاقے نے ڈپٹی کمیشنر کوٹدو اور سی او ایجوکیشن مزفرگار اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کا وزٹ کیا جائے اور ملوث عملے کو فوری محتل کیا جائے جی اب رکھ کرتے ہیں حاصل پور کا عبداللطیف ویل فیئر فانڈیشن کی کامیابی چیئرمین محمد وسیم کو عبداللطیف فانڈیشن کی بہترین کار کردگی سال دوزار بائس کی ویسے پاکستان اسلامی ٹرس کے چیئرمین ولی حسین نے ایوارڈ سے نوازا عبداللطیف ویل فیئر فانڈیشن کی بہترین کار کردگی پر ایوارڈ ملنے پر صدر احمد علی سین ایکس نائب صدر محمد وقات جنرل سیکٹری باور علی سیکٹری محمد عدیل اطلاعات ورش نشریات ایکس بھٹی ناصر اقبال سعید عثمان شاہ محمد محسن کو مبارک بات پیش کی کوڈینٹر جنرل نیوز کے مطابق ایکسین ایس ایس اینٹی ڈیزین میپ کو ویہاری محمد شراز غفور اور ایس ڈیو ون تھٹی ٹو کیے وی ٹرانسمیشن لائن میپ کو حاصل پور فضل ایمان بھٹا نے سینئر صاحب ایمیہ میر احمد مستانہ صاحب اردی سے خصوصی ملاقات میں بتایا کہ بازر یہ میڈیا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 32 کیوی ٹرانسمیشن لائن کے نیچے کسی بھی قسم کی تعمیرات سے گریز کریں موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے میپ کو کی کاوشی اور روزانہ کی بنیاد پر بیلی کی بلا دات الفرہامی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ایکسین ایس ایس این ٹی میپ کو ڈوی این ویہاڈی محمد شراز غفور اور ایس ٹیو 132 کیوی ٹرانسمیشن لائن میپ کو حاصل پور فضل رحمان بھٹا نے سینئر صحافی میہ میر احمد مستانہ صاحب اردی کو مزید بتایا کہ اس حوالے سے میڈیا جو اپنا بھرپور تعاون کرے تاکہ عوام میں شعور ہو جاگر ہو اور حالہ حاصل سے بچا جا سکے ان کا مزید کہنا دا کہ 132 کیوی ہائی وولٹیش تاروں کو ہرگز کسی چیز لوہے یا لکڑی سے ناچ ہوئے چاہے بجلی بند ہی کیوں نہ ہو اور بجلی گتار گنے کی صورت میں خود اٹھانے کی بجائے فوراں ہیلپ لائن ون ون ایٹ پر رابطہ کریں اس موقع پر ایس ایس او فرسٹ انچارز گرڈ اسٹیشن 132 کیوی خیر پوٹ امیوالی حاجی علادیتہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے پرٹولنگ پوز جبار شہید کے شیفٹ انچار محبوب مصطفیہ ہیڈ کانسٹیبل نے اپنی ٹیم نے ہمراہ اپنی ٹیم دورانے گش بزریا جدید پولیس ایپ ایک کار ہونڈا سیٹی جو تھانہ سیٹی چیچا وطنی سے چوری شدہ تھی اس کے ڈرائیور کے خلاف تھانہ سیٹی احمد پور میں مقدمہ دج کروایا گیا اور ایک کاروائی میں پی ایچ پی مینسی لنک کے شیفٹ انچار محمد یوسف اسیسٹر سب اسپیکٹر نے ہمراہ اپنی ٹیم دورانے چیکنگ بزریا ای پی پی ایپ ایک ملزم اشتہاری جو کہ تھانہ ہر نوال میاں والی کا اشتہاری تھا جیسے تھانہ خیرپور کے حوالے کیا گیا اسی طرح پیٹرولنگ پولیس رہیم یار خان کی پیٹرولنگ پوز گڑی اختیار خان کے شیفٹ انچار غلام مہیدین اسیسٹر سب اسپیکٹر نے دورانے گشت ہمراہ اپنی ٹیم بزریا جدید پولیس ایپ ای پی پی ایک چوری شدہ موٹر سائیکل جو کہ تھانہ گرین ٹاؤن لہور سے چوری ہوا تھا تھانہ صدر خان پور کے حوالے کیا اسی طرح پیٹرولنگ رہیم یار خان کی پیٹرولنگ پوز اڈا پول قادر والی کے شیفٹ انچار جدیل اسلام نے دورانے گشت ایک شخص کے قبضے سے بیس لٹر شراب برامت کر کے اس کے خلاف کورٹ سنبابا میں مقدمہ درج کروایا گیا مانجی پور میں ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس کی جانب سے تحصیل مانجی پور کے سلام متاثرین میں سیکٹروں کی تعداد میں درم کنبل اور برطن تقسیم کی ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس میں شامل سینئر افسران کراچی اور دوروزہ اور دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہوئے مہمانان گرامی جس میں ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس کے صدر عادل خان پروجیکٹ منیجر ریشد حسین ریجنل منیجر عملان لودی ایریا منیجر طاہرہ اکاسم آمیر فرحان لالا شبید چانڈیو ایریا منیجر صوبت پور عبدالرحیم خوصہ نے تحصیل مانجی پور کے نوائی گاؤں گوٹ حاجی علی دوس خوصہ میں مولوی خلادیتہ خوصہ کی سربراہی میں سرد موسم کی آمد کو مردنی نظر رکھتے ہوئے دو سلاح متاثرین میں گرم کمبل تقسیم کیے اس موقع پر ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس کی جانب سے سلاح متاثرین کے سو خاندانوں میں برطن بھی تقسیم کیے گئے جس میں گھریلو ضروریات میں کام آنے والے تمام برطن شامل تھے ساتھی ہیلپ نیٹ انٹرنیشنل ویل فیر ٹرس نے گوٹ حاجی حمزہ خان کوصہ میں بھی سو خاندانوں میں گرم کمبل تقسیم کیے متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر فورم پر آپ کی مدد کرتے رہیں گے ابھی ہم نے تین سو خاندانوں میں گرم کمبل اور برطن تقسیم کیے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کی حدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بحالی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اہلے علاقہ نے اپنے معزز مہمانوں کی اس محبت کو بہت سرا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہیلپ انٹرنیشنل ویل فیٹرز کا شکریہ دھا کیا اور اس ٹیم کو اس میں تعاون کرنے والے ڈونر حضرات کو بہت دعائیں دی موسیقی